ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں تو شروع کرتی ہوں آج کا و لوگ اور سب سے پہلے یہ ہوتل میں آئی ہوئی تھی ہماری ٹور کی کوئی میرے خیال میں باہر سے آئے تھے فارنرز کی کوئی کار تھی اسی میں یہ رہتے تھے اسی میں کھاتے تھے اسی میں پیتے تھے ویڈیو میں نے پوری بنانی تھی لیکن جب تک میں آئی یہ جا چکے تھے بس اس کے بعد پھر میں چلی گئی تھی اور آئی پیزا وغیرہ کھایا ناشتہ نہیں کیا دن کا کھانا کھایا اور روم کلیننگ کروائی روم کلیننگ کروانے کیلئے میں نے بندوں کو چھوڑا اور ہم چلے گئے میں نے جانا تھا آج سسٹر کے گھر اور سسٹر کے گھر جا کے میں کیا کروں گی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں آگے بہت ہی مزہ آنے والا ہے آگے آپ کو بہت انجوائی کیا میں نے اور بچوں نے بھی بہت انجوائی کیا تو بس اب ہم چلتے ہیں سسٹر کے گھر اور اب میں آپ کو سب سے پہلے دکھاتی ہوں کوئٹا کے روڈ یہاں پہ میں نے کرنا تھا وائی سور لیکن شہر بہت زیادہ تھا اور آواز بھی آپ لوگ کو نہیں آرہی تھی پتہ نہیں میں بات کیا کر رہی تھی مجھے یاد بھی نہیں رہا تو اب میں جو ہوں گے ہوتل سے جا رہی ہوں سسٹر کے گھر اور وہاں جاتے ہی ہم مجھے عادت ہے ہم ملجل کے کام کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو میں پہلے ویجیٹیبلز کٹ کر رہی ہوں اور سسٹر میری اتنی کوئی سوست ہے نا کھانا بنانے میں کہ میں کیا بولوں آپ کو میں نے سوچا تھا کہ میں بلکل ٹچ بھی نہیں کروں گی کسی چیز کو میں نہیں بناؤں گی میجیٹیبلز میں نے کٹے اس کی بیٹھی نے چکن کٹا کلیجی اس نے بنائی سب کچھ اور لیکن وہ نہیں کر سکی چار گھنٹے وہ اس نے سی چیز میں لگا لیے تو بس پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا آخر میں کھڑی ہوگی میں نے کہا اب تم بیٹھو میں کرتی ہوں تو بس میں نے جلتی جلتی وائنڈ اپ کیا سب کچھ ختم کیا بند کیا اور بس سب کچھ بنا لیا مطلب تقریباً بند چکا تھا آخری ٹچ اپ میں نے کیا ٹچ اپ کرنے کے بعد اب نوڈلز بن رہے ہیں پہلے ہم نے رائس کرم کیا پیاس کو براؤن کیا آنینز کو پھر چکن ڈالا چکن کے بعد ویجیٹیبل ویجیٹیبل کے بعد سوسیس سوسیس کے بعد نوڈلز یہ ریسپی تو میرے خیال میں تقریباً سب کو ہی آتی ہوگی کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جسے نہیں آتی ہو بٹ کلیجی بہت ہی مزے کی بنی تھی بہت بہت زیادہ مزے کی بنی تھی بس کلیجی بھی بن چکی تھی یہ بھی ہو چکا تھا اور میں نے اس کی اچھی سی بھنائی کی اور بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں کیا ڈالا تھا گرین چیلیز بہت زیادہ ڈالی تھی تاکہ مجھے گرین چیلی بہت پسند اور بس اس کے بعد میں کروں گی کلیجی کو وائنڈ اپ اور پھر ہم کھائیں گے کھانا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی گب شپ ہوگی بچے تھوڑی باتیں کریں گے بچے یقین کریں اتنا تنگ کرتے ہیں اتنا تنگ جتنی دیر میں یہ کھانا بن رہا تھا نا انہوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا بطلب جب یہ کٹھے ہو جاتے ہیں نا بچے تو بہت ہی تنگ کرتے ہیں میرے خیال میں سب کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا نا تو بس یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کچھ memories یاد رہ جائیں گی کچھ میں یاد کروں گی جب میں چلی جاؤں گی کہ میں ادھر کیا کرتی تھی کہاں جاتی تھی کیسے ہوتا تھا اور بس پھر یہ black paper میں نے بہت ہی زیادہ ڈلوائی اور next station ہمارا کیا ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گی بتاؤں گی surprise ہے آپ کے لئے آنے والے coming blocks میں آپ دیکھنا آپ کے لئے کیا surprise ہے میں آپ کو اپنا کوئٹا کا گھر اور کوئٹا کے گھر کی settings کوئٹا کے گھر کا سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی final final وہ بھی میرے خیال میں final ہو ہی جائے گا چھٹکوں سے پہلے تو اس کے لئے میں کوئٹا سے ہی شاپنگ کروں گی ساری سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو coming blocks بالکل miss نہیں کرنا بہت ہی مزہ آنے والا ہے اس میں تو بس یہ noodles بہت زیادہ boil ہو گئے تھے بہت زیادہ انہوں نے boil کر لیا تھے تو میں نے کہا یہ کم ڈال دیں مطلب میں یہ کہتی ہوں تھوڑی چیز بنیں ذرا اچھی بنیں بہت زیادہ کھائی نہیں جاتے اور دل بھی بھر جاتے بہت زیادہ چیز دیکھ تو بس اب یہ اس step پہ میں کھڑی ہو گئی تھی اس step پہ میں نے کہا بھئی تم بیٹھو کڑائی change کرو مجھے اس کڑائی میں نہیں بنے گا اس نے کڑائی change کی اور mix up میں نے کیا دم لگایا اور green chili وغیرہ ڈالی تو بس آپ کو vlogs کیسے لگتے ہیں لازمی آپ نے بتانا ہے اور اب next vlog جو آنے والا ہے وہ میں editor سے edit کرو ہوں گی امید ہے کہ وہ بہت ہی اچھا edit کرے گا تو مطلب وہ editing بہت زبردست کرتے ہیں اسے تقریباً one day لگتا ہے edit کرنے میں لیکن وہ editing زبردست editing ہوتی ہے تو بس اسی کے بعد ہم نے کھایا کھانا لیکن مجھے بہت ہی مزے کا لگا کھانا بہت زیادہ تو بس ہمیں final touch up کر کے ہم ڈالیں گے دستخان اور میں اس پتہ ہے جہاں پہ آپ easily کھا پی سکیں easily گپ شپ کر سکیں نہ کسی کا ڈر ہو کہ طریقے سے یہ کرنے تو وہ کرنے جیسی تھی جو ویڈیو ہے یہ originality ہے نہ میں نے اس میں کوئی fancy چیز ڈالی مطلب زیادہ دکھانے کے لیے کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں جو natural چیزیں تھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ وہ share کیے اور اس کے بعد پھر ہمیں آ جاتی ہوں hotel hotel میں جا کے ہم fruits کا غیرہ میں کھاؤں گی اور پھر بس سوچوں گی fruits اپنی جو ہے diet میں لازمی add کریں لازمی کیونکہ بس آج کل تو آپ کو پتا ہے غزائی تنی اچھی ہے نہیں لیکن fruits بہت ہی vegetables بہت زیادہ ہو گئے تھے اس میں اب مجھے یاد آیا کہ vegetables زیادہ تھے تو بچوں نے vegetables زیادہ نہیں کھائے تو ہم نکال رہے تھے اور بس پھر اس کے بعد میں چلی جنگی hotel اور coming logs آپ لوگ نے بالکل miss نہیں کرنے ہیں اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ surprise ہونے والے ہیں اور next month یا اس سے بھی next month اگر زیادہ views آتے ہیں تو میں آپ لوگ کے لیے give away ویڈیو بھی بناوں گی انشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اور ہماری عادت ہے ہماری نہیں میری بہن کی عادت ہے جب کوئی بھی مہمان آیا ہو بیٹھا ہو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی ہے اور اپنا کام شروع کر دیتی ہے اپنے برطن دھونا شروع کر دیتی ہے کھانا بنایا ہے پھر انہیں برطن دھوئے اگر ہم کسی اور کے گھر ایک ساتھ جائیں بیٹھیں گپ شپ ہو جائے تو ہو جائے لیکن اس کے گھر میں جب ہم جاتے ہیں پھر کوئی گپ شپ نہیں ہوتی پھر یہ ہوتا ہے کہ کھانا بنانا برطن دھونا وہ اسی میں لگی رہتی ہے آلریڈی صبح ان کی میڈ بھی آتی ہے پر ان کو بیماری ہے تو بس میں نے ان سے گلہ بھی کیا شکوہ بھی کیا لیکن نہیں مانا انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی میں نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے تو میں نے ان کو کیا اللہ حافظ میں نے کہا آپ اپنا کام کریں میں چلتی ہوں ہوتل اسی کے ساتھ خیال رکھی گا اللہ حافظ